میرے وزرگوں اور بھائیوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے تاریخِ تدوینِ حدیث تدوین کا مطلب ہے مدون کرنا جمع کرنا لکھنا یاد رکھنا مدون کرنا یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات انہیں حدیث کہا جاتا ہے اسی میں سے آل حدیث کا لفظ ہے حدیث پر عمل کرنے والے تو موضوع کے مطابق قرآنِ کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ذکر ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا قرآن اور حدیث دونوں حجت ہیں اور شریع دلیلیں ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو کس طرح محفوظ کیا کس طرح حفاظت کی قرآن کے بارے میں عام لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لکھواتے بھی تھے یاد بھی کرواتے تھے صحابہ نے اسے یاد ہی رکھا اور لکھے ہوئے اور آگ اکٹھے کر کے ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کر دیا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے کئی نسخے منا کر عالم اسلام میں پھیلا دئیے اسی طرح حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ذرائع پیدا فرمائے حدیث کی حفاظت اور تدوین کے لیے پانچ بڑی چیزیں ہم نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے حصمہ اور عجال کا اور حدیث کا تو پانچ بڑی چیزیں ہمارے سامنے آئیں بہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو عظیم و شان حفظہ اطا فرمائے بہت ہی قوی مضبوط حفظہ والے وہ لوگ تھے صحابہ اکرام اور تابعین پوری انسانی تاریخ میں بحثیت مجموعی اتنے حفظے والے لوگ کو کسی دور میں نہیں گزرے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضلوں کا رہا ہے بلکہ یہ جو حفظے کا دور ہے پہلی صدیجری کے بعد دوسری صدیجری میں تیسری میں چوتھی پانچویں تک جاری رہا ہے عدیث کی کتابیں مدور ہو گئی لکھی گئی پھر بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حفظے دیئے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث کے ایک امام گزرے یہ تیسری صدیجری میں گزرے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی داود ابو بکر عبداللہ بن ابی داود اور یہ امام بہت سی کتابوں کی مستنفی اللہ تعالیٰ نے ابو داود کے بیٹے کو ایسا بے پناہ حفظہ دیا تھا تاریخ دمشق ابن عساکت کی اس کی جلد نمبر اکتیس صفحہ نمبر چھپن پر صحیح سنت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو داود کا یہ بیٹا ایک دفعہ اسبہان گیا امام ابن ابی داود اسبہان ایران کا ایک شہر مہا تشریف لے گئے یہ رہنے والے بغداد کے تھے عراق سے ایران گئے وہاں کے لوگوں نے کہا ابو داود کے بیٹے سے کہ آپ ہمیں حدیثیں سنائیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس میری کتابیں نہیں ہیں اصل میری کابیاں کتابیں جو ہے میں بغداد چھوڑ کے آیا ہوں کس طرح میں تمہیں حدیثیں سنوں لوگوں نے کہا کہ ابو داود کا بیٹا ہو اور اسے کتابوں کی ضرورت ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے وہاں پر لوگوں کو شاگردوں کو اکٹھا کیا اور تیس ہزار حدیثیں زبانی ان کو سنائیں وہ کابیاں کلم لے کر بیٹے ہو گئے تھے انہوں نے تیس ہزار حدیثیں سنائیں لوگوں نے لکھ لی اس کے بعد ان کی تاقیق کی گئی اصل کتابیں دیکھی گئی ابن عبی داود کی اصل کتابیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملایا گیا تو تیس ہزار حدیثوں میں صرف تین حدیثوں میں انہیں غلطی لگی تھی کیسا حفظہ اللہ تمہارے کو عطالہ نے دیا تھا کہ سن اب میں غلطی لگ گئی کہ راوی کے بدلے ایک راوی بدل گیا تیس ہزار حدیثوں میں تھے اور یہ دور ہے تیسری اور چوتھی صدی جی کا تو صحابہ اکرام اور تابین کے تو بے پناہ حفظے تھے اللہ نے انہیں ایسے حفظے دیئے تھے امام مخاری کے امام مسلم کے اس کے بعد کتابیں شروع ہوں گی جب کتابیں شروع ہوگیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا اب میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے دور سے تدوین حدیث کا موضوع بیان کرتا ہوں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری جو حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی حدیث نومر 113 فرمایا مَا مِنْ اَسْوَانِ اَقْسَرُ حَدِيثًا عَنُو مِنِّي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں گان کرنے والا نہیں اِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرِ سِوَائِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَمْرِ بِنْ عَاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے لئے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں گان کرتا فَإِنَّهُ كَانَ يَقْتُبُ وَلَا اَقْتُبُهُ کیونکہ وہ حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانی یاد سکتے تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حفظہ دیا تھا ساری زندگی محصر ایک حدیث کو بھول گئے تھے اور جس حدیث کو وہ بھولے ہیں وہ دوسرے صحابہ کو یاد تھی یہ جو عبداللہ بن عمر بن عاز ہیں جن کا ذکر سیدنا عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ان کا ایک واقعہ دعود میں مصند داروی میں صحیح صندوں کے تاتھ لکھا ہوا ہے اور یہ واقعہ آل حدیث علماء عام طور پر بیان بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا جب یہ آپ کی مجلس میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے تھے وہاں اپنے پاس کلم کاغل لے کر وہ لکھ دیتے تھے ہر چیز لکھ دیتے تھے میں چاہتا تھا کہ میں اسے محفوظ رکھوں میرے پاس محفوظ ہوں تو قریشیوں نے قریشی صحابیوں نے قریش نے مجھے منع کیا انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں آپ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشار ہے انسان ہے کبھی آپ غزب میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں یعنی لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم نہ لکھو انہوں نے کہا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا جب لوگوں نے کہا قریشیوں نے کہا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا اس لیے کہ مجھے لوگوں نے منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب اے عبداللہ لکھ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَبْ زبان سے سوائے حَبْ کے کچھ نکلتا ہی نہیں سوائے حَبْ کے کچھ نکلتا ہی نہیں اس سے پتا جلا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ سارے یاد رکھتے تھے ٹھیک ہے حافظ بھی تھے لیکن لکھنے والے صحابہ بھی تھے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حدیث کی کتاب السحیفت السادقہ یہ ساری کتاب انہوں نے اپنے پوتے کو دے دی شعر کو جو ان کے بیٹے کا بیٹا تھا شعیب نے اپنے بیٹے عمر کو دے دی اب مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے عمر بن شعیب ان ابی ان جدی کی سنت اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسند دارمی کی یہ روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے اس کی سند حسن یعنی صحیح ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور لکھ رہے تھے یعنی حدیثیں ہم لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا یہ کافروں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نام لی گئے کسٹنطنیہ کا شہر یا رومیہ کا شہر کسٹنطنیہ ترکی میں ہے رومیہ اٹلی میں ہے روم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بلکہ ہرکل کا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا ہرکل کا شہر کسٹنطنیہ ہے سب سے پہلے کسٹنطنیہ فتح ہوگا اس حدیثے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے اس لیے جو منکرین حدیث جو ہمارے ہم پاکستان میں پرویزیوں کی شکل میں یا مختلف اور شکلوں میں موجود ہیں جو حدیث کے خلاف پر اپی ڈھنڈا کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں دائی سو سال بعد لکھی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دائی سو سال بعد لکھی گئیں ہم کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں دیکھیں صحابہ اکرام عدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کتاب تھی عمر کے پاس کتاب تھی عبقر صدیق کی کتاب تھی رضی اللہ وسلم عنہ مجد صحابہ نے کتابیں لکھی ٹھیک ہے ان کی کتابیں تھوڑی ہیں کیونکہ صحابہ تو حافظ تھے ان کے تو بڑے حافظیں تھی لیکن کتابیں لکھی تھیوں امام احمد میں ہم بن رہے کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب العلہ لے اس میں صحیح سنت کے ساتھ ایک بڑے امام عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں کہ ہم حسن بصری جو عراق بصرا کے لینے والے ایک بڑے امام تھے ان کے پاس گئے طابعین اور طبع طابعین ان کے پاس پڑھتے تھے تو یہ گئے دی اپنے استاد کے پاس فَأَخْرَجَ عِلَيْنَا كِتَابًا مِنْ سَمُرَةِ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بڑے جنیل القدر تابع تھے انہوں نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے نکالی ہے ان کے پاس کتاب تھی جو صحابی نے لکھی دی وہ کتاب انہیں مل گئی تھی وہ ان کو شاگردوں کو دکھائی کہ میرے پاس یہ کتاب دیکھئی سننِ دارمی کی اندر صحیح سنت کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے مُرَّا الْحَمْدَانِ حمدان ایران کا ایک شعر ہے یہ ایک تابع ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قُرَّا الْقِنْدِ ایک تابع شام سے ایک کتاب لکھی ہوئی لے کے آئے ایک کتاب جو کتاب لکھی گئی تھی شام میں اس کتاب کو لیا انہوں نے اور لے کر آگئے مدینہ میں یا کوفہ میں آئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس یہ بڑے عظیم و شام صاحبی ہیں بڑی فضلتوں والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ کتاب لے دی کتاب لے کر پڑھی پڑھے لیکن پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک مریسی پریٹ نے کیا انہوں نے کہا اسے پانی دا دی پانی دا دی وہ کتاب لے کر اس پریٹ پہ دال دی اُس زمانے میں دو چھا پہانے تھے چھائی سے لکھی جاتی ساری کتاب ضائع ہوئی وہ سارا پانی کے ساتھ خراب ہو گئے شائی خاتم میرے پاس میری لابرینی میں ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے کتاب اس سیرہ اس سیرہ اتنی موٹی کتاب اس کے تقریبہ سفے ہیں جی سات سو سو اور یہ پوری کتاب نہیں یہ اتنی چھپی ہے جتنی ملی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا بھی آیا ہے کہ کافروں نے ہلاکو نے جنگیز کے فوجوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور آرہ تباہ برباد کر لیا عراق پر قبضہ کر لیا بغداد پر قبضہ کر لیا جتنی بھی کتابیں تھی مسلمانوں کی ان کو دجلہ افراہ پر پھنک دیا اس لئے ہماری بہت سی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں جن میں سے سی بن خزمہ اب آدھی موجود ہیں آدھی غائب اور بھی تو ابن عصاب کی لکھی ہوئی کتاب اس سیرہ اب موجود ہے چھپی ہوئی اور ہمارے پاس موجود ہے اور یہ تابی تھی انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو دیکھا تھا صحیح بخاری میں اور مصند دارمی میں صحیح سنت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حکم جاری کیا تھا لکھ کر بیجا تھا اپنی خلافت میں وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے کہا تھا کہ لوگو آلِ مدینہ والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں تلاش کرو اور انہیں لکھ لو حدیثوں کو لکھ لو فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَزِحَابَ آلِي مُجھے دار ہے کہیں علم ختم نہ ہو جائے علماء ختم نہ ہو جائے لکھ لو کتابیں بنا لو یہ کتنا بہترین حکم تھا جو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جاری کیا تھا سعید بن جوگیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے تابع تھی بڑی خوبیوں والے اور شہید ہوئے تھے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ففر کرتا تھا رات کو اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعیدیس بیان کرتے تھے تو یہ اوٹ وال پیٹے ہوتے تھے ادھر ہی لکھ لیتے تھے پھر کہتے تھے دوسرے صبح کو پھر میں اسے اپنی کتاب میں لکھ لیتا تھا بھائی یہ پروپگنڈہ نہیں کرنا چاہیے کہ حدیثیں امام خاری نے لکھی یہ امام مسلم نے پہلے نہیں لکھی جاتی صحابہ کے دور میں لکھی گئی ہیں تعبیقین کے دور میں لکھی گئی ہیں نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازاد کردہ غلام تھے ان کے بارے میں سلمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں موسیٰ داروی کے اندر یہ صحیح روایت لکھی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نافع مدینہ کے بڑے امام تعبی بیٹھے ہوئے تھے شاگر سامنے کے عدیثیں لکھ رہے تھے وہ لکھا رہے تھے اور شاگر لکھ رہے تھے موسیٰ بن عقبہ ایک تعبی تھے ان کا یہ واقعہ طبقات ابن عصاد نے جلد نمبر پانچ صفحہ دو سو تریانے میں صحیح سنت کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ قریب قریب نام کے ایک بڑے امام تھے جو تعبیعی تھے تعبی کہتے ہیں صحابی کے شاگر کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے انہوں نے ہمارے پاس بطور امامت وہ کتابیں رکھی تھی جو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر لکھی دی اور یہ اتنی کتابیں تھی کہ ان کو ایک اوٹ پر لار کر لے کے جاتے تھے اتنی کتابیں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر میں حدیثوں میں سن سن کر لکھی دی پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی انہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا کوئی مشکل مسئلہ ہوتا کوئی بات ہوتی تو وہ میرے پاس آدمی بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ قریب کی لکھی ہوئی فلان کتاب مجھے دے دو تو میں پھر وہ اس کتاب کو پہلے اپنے پاس نکل کر دیتا پھر انہیں دے دیتا وہ اس میں سے مسئلہ دے کر اس کے بعد عمل کرتے تھے تو اسی طرح تابعین میں یہ چند مثالیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار مثالیں پائیں گے ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ شام کے رہنے والے ایک بہت بڑے امام تھے شامی ہے ان کے شاگر عیوب سختیانی کہتے ہیں کہ ابو قلابہ نے یہ طرح کے جو ساتھ میں وسیعت کی تھی ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کی جب وفاد کا وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری کتابیں عیوب کو دے دے وہ کہتے ہیں کہ پھر میں شام گیا شام میں جا کر وہ کتابیں لیں اور ان کتابوں کا کرایا جو میرا لگا تھا کوئی گیارہ سے لے کر انیس دیرم تک لگا تھا اس زمانے میں جو انتہائی سستا زمانہ تھا وہ زمانے میں یعنی آدھے دینار کی بکری مل جاتی تھا امام زوری رحمت اللہ نے بھی حدیثیں لکھتے تھے انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی دی اسی طرح مجائد مفسر قرآن وہ بھی حدیثیں لکھتے تھے تو حدیث کی تدمین ہوتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیونکہ دین ہے وہی ہے وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا فرمائے ایسے انسان پیدا فرمائے جنہوں نے حدیثیں یاد بھی رکھی انہیں لکھا بھی کتابِ مدونی یہ تابعین کا دور ختم ہوا اب آیا دور تبہ تابعین کا تابعین کے شاگردوں کا تابعین میں اے امام ہیں امامِ آلِ مدینہ امامِ دار الحجرہ آپ ان کو جانتے ہیں انشاءاللہ امامِ مالک یہ جو ہمارے ہاتھ چار اماموں کو لوگ کہتے ہیں چار امام حالانکہ امام تو خیر ازاروں ہیں ان چار اماموں میں یہ بڑے امام تھے امام مالک احمد اللہ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی حدیث کا ایک مجبوعہ لکھا تھا خوش کسوطی سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب اس وقت لکھی ہوئی مسلمانوں کے باس موجود ہے اور اس کے بے شبار مسئلے ہیں انہوں نے جس وقت یہ کتاب لکھی تھی اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے امام مسلم پیدا نہیں ہوئے تھے امام ترمیزی پیدا نہیں ہوئے تھے امام ابو دعود پیدا نہیں ہوئے تھے امام نسائی پیدا نہیں ہوئے تھے امام ابن ماجہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے کتاب دیئے امام احمد حمد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کتاب کا نامِ الموتا موتا اس راستے کو کہتے ہیں جس پر بہت سے لوگ گزرے روندہ ہوا راستہ جس کو اپنی زمان میں ہم جرنیلی سلک بھی کہہ سکتے ہیں شارع اس کتاب میں انیس سو پچپن ایک ہڈار نو سو پچپن حدیثیں لکھے ہوئی ہیں امام ابن عبی حاطن کی کتاب تقدمت الجرح و تعدیل میں شروع میں صفحہ نمبر تین اور چار پر پہلی جل میں لکھا ہوا ہے صحیح صندوق کے ساتھ ابراہیم بن تحمان ایک بڑے امام تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس گیا مدینہ امام مالک سے حدیثیں پڑی حدیثیں لکھی کتاب لکھے لے آیا کتاب میرے پاس لکھی ہوئی تھی اور میں کوفہ آیا کوفہ آیا تو امام ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ سے میری ملکات ہو امام صاحب نے پوچھا کدھر گئے تھے میں نے کہا میں مدینہ گیا تھا مدینہ کے امام کے پاس حدیثیں پڑھنے کیلئے گیا تھا مدینہ سے حدیثوں کی لکھی ہوئی کتاب لیا ہوں امام مالک سے حدیثیں لیا ہوں تو امام ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا وہ کتاب کی دہیا دکھائیے کتاب انہوں نے کہا یہ حدیثیں مجھے بھی لکھا دوں امام ابو نیفہ نے اپنی کافی لے لی اور کلم لے لیا اور حدیثیں لکھنے شروعا تھا بھائیوں اس سے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو نیفہ علیہ حدیث سے امام مالک علیہ حدیث سے حدیثیں دہان کرنے والے حدیثیں لکھنے والے تھے حدیث پر عمل کرنے والے تھے حدیث کے ساتھ پیار اور شوق کرتی تھی ان سب کے عقائد ایک تھے دوسرا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیثیں لکھی جاتی تھی امام مخاری اور امام مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حدیثیں مدمن ہو رہی اسی طرح سعید ابن عبی عروبہ جو کہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی دی جس کا نام ہے کتاب المناسق حاج کی کتاب حاجی حاج کس طرح کرے حاج کے مسائل کی آئیں اس کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے اور وہ چھپا ہے میرے پاس موجود ہے وہ ہماری لابریری میں یہ کتاب پڑی ہوئی یہ وفات پائیے انہوں نے سعید بن عبی عروبہ ایک سو چھپن اجری میں فوت ہوئے ایک سو چھپن میں اور امام مخاری پیدا ہوئے تھے ایک سو چورانوے میں امام مخاری سے پتڑی تقریب چالیس سال پہلے جو ہے یہ فوت ہوئے امام ابو عریفہ کے ایک شاگر تھے جن کا نام ہے امام وقی امام وقی ابن الجرہ انہوں نے بھی حدیث کی کتابیں لکھی دی ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب اللہ کے فضل سے بچ گئی ہے اور چھپی ہوئی مارکیٹ میں موجود ہے تین جلدوں میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں پانچ سو انتالی حدیث لکھی اسی طرح اس دور کے ایک بڑے امام تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے یہ وہ انسان ہے جس کے سچا ہونے پر امام ہونے پر عالم ہونے پر مجاہد ہونے پر فقی ہونے پر ساری خوبیوں کا جامع ہونے پر اجمال سب اہل سنت کا اہل تشید روافع سب مانتے ہوں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ انہوں نے کتابیں لکھی تھی ان کی کتابوں میں کتاب الزود اس وقت چھپی ہوئی موجود ہیں مارکیٹ میں اور اس میں سولہ سو ستائیس حدیثیں جمعہ چار سو چھتیس حدیثیں تقریبا دو ہزار ایسی لکھی ہوئی ان کی کتاب مسنت عبداللہ بن مبارک اس میں دو سو نوازی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی چھپی ہوئی ہیں ان کی کتاب البلد وصلہ یہ بھی چھپی ہوئی ہے جس میں تین سو ترپن حدیثیں ہیں ان کی ایک کتاب الجہاد بھی ہے اور یہ پاکستان میں ترجمہ ہو جکی ہے جس میں دو سو باسد حدیثیں تو عبداللہ بن مبارک کی جو کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ان میں دو آزار نو سو ستاست حدیثیں اور یہ وہ انسان تھا اللہ کا یہ وہ نیک بندہ تھا اس کو اللہ نے مال دیا تھا سارا مال اللہ کے راتے میں خرچ کیا یہ ایک سال میدان جنگ میں کفروں کے خلاف جہاد کرتا تھا میدان جنگ میں کھرائے ایک سال اگرے سال مکہ اور مدینہ آ جاتا تھا حاج کرتا تھا اور حدیثیں مہان کرتا تھا ساری زنگی میں ساری زنگی ایک سال جہاد میں ایک سال مکہ مدینہ امام ابو عساق الفضاری جو اس زمانے کے بڑے عالم تطبع تابین میں انہوں نے کتاب سیر لکھی ہے جس میں چھ سو انسٹھ حدیثیں ہیں اور یہ چھپی بھی میرے پاس موجود ہیں امام محمد بن فضیل بن غزوان جو کہ امام مخاری سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے کتاب و دعا لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ پانچ چھے کتابیں تابین کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان میں چھ ہزار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد تدوین حدیث میں تبا تابین کا زمان آیا اب وہ سنیری دور آیا جس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس دور میں تبا تابین کے بعد دوسری صدیجری اور تیسری صدیجری اسلام کے یہ بہترین زمانے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر میرے بعد جو ہیں پھر جو ان کے بعد ہیں اور ایک رواب میں ہوتا ہے جو پھر ان کے بعد یہ بہترین زمانہ اس کا حساب لگایا گیا ہے دو سو چھہتر جنی تک یعنی تیسری صدیجری تک یہ سب سے بہترین زمانے اس زمانے میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی تھی اسی نمی کے تاں یہ میرا جو بیان ہے اگر کوئی منکر حدیث سن رہا ہے وہ اس کا دریل کے ساتھ جواب دے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کرے کسی ایک ذریع کو توڑے مسند ابی دعودہ تیالسی یہ دو سو چار اجنی میں فوت ہوئی تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی جو ہماری لبریری میں موجود ہے جس میں دو ہزار سات سو سٹھ سٹھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں یہیہ بن آدم نے کتاب الخراج لکھی تھی یہ بھی ہماری لبریری میں چھپی ہو موجود ہے چھے سو چاریس حدیثیں امام عبدالعزاق یمن کے رہنے والے امام تھے انہوں نے کتاب لکھی وہ صنف عبدالعزاق اس کتاب میں اکیس ہزار حدیثیں ہیں یہ میرے پاس لکھی موجود ہے مسند حمیدی جو کہ امام حمیدی نے لکھی تھی اس میں تیرہ سو حدیثیں ہیں یہ بھی چھپی موجود ہے امام فضل بن دکین نے کتاب صلات لکھی تھی اس میں تین سو انچاس حدیثیں یہ بھی چھپی موجود ہے یہ جتنی کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری موجود ہیں مارے پاس اللہ کے حضر سے اور یہاں گجرمالہ میں بھی انشاءاللہ ہوں گی امام ابو عبد نے کتاب اور اموال لکھی یہ جس میں انیس سو اٹھانوے حدیثیں یہ ساری حدیثیں یہ ساری کتابیں سعی بخاری سعی مسلم سے پہلے نہیں کی گئیں یہ یاد رکھیں اس لئے یہ پروفیکنڈا کرنا کے حدیثیں تدوین نہیں ہوتی یہ غلط ہے ابو عبد کی کتاب التحور اس میں چار سو انیس حدیثیں ابن ابی شہبہ کی مصنف اس میں سنتیس ہزار ابھی تھے سنتیس ہزار نو سو تیس یعنی اٹریس ہزاریں قریب یہ بہت بڑی کتاب موجود ہے مارکیٹ میں پندرہ جلدوں میں بھی یہ مختلف مصنف ہیں انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی دی مصنف ابن ابی شہبہ یہ امام محاری کی استاد تھے اس میں نو سو اٹھانوے حدیثیں امام احمد بن حمل کا نام آپ نے سنو ہوگا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مصنف احمد یہ مارکیٹ میں چھپی موجود ہے اور ابھی ابھی اس کی تاقیق ہوئی ہے علماء نے اس پر کام کیا ہے پچاس جلدوں میں ہی چھپی ہے اس نے اٹھائیس ہزار دو سو حدیثیں اسی طرح امام احمد بن نے اور بہت سی کتابیں رکھی دی فضائل اور صحابہ ان کی کتابیں انیس سو بات حدیثیں کتاب از دو حدیث تئیس سو اناسی حدیثیں امام شافی کے کتاب احمد میں اس میں کتنی حدیثیں ان میں گل نہیں سکا وہ بھی بڑی کتاب آس جلدوں میں اسی طرح اور علماء نے بھی ہنناد نے کتاب ازود لکھی تھی جس میں چودہ سو دیاریس حدیثیں سنن سعید منصور میں انتیس سو اٹھتر حدیثیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کتاب علماء کو چھوڑ کر اس میں ایک لاکھ تیر ہزار جو ہے رکھ چھے سو اکاؤن حدیثیں اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں یہ ایک لاکھ حدیثیں ہیں فرض کریں کہ یہ حدیثیں میں نے ایک اور ساتھ سے سنیئے اب میرے دس چھاگیردیں وہ کہیں گے کہ ہمیں زبیر نے بیان کیا اس کو فلاں اتادوں نے تو ایک لاکھ حدیثیں دس لاکھ حدیثیں بان جائیں گی آگے میرے جو دس چھاگیردیں آگے ان کے آگے دس دس چھاگیردیں تو ضررت کرے تو کروہ حدیثیں بن جائیں گی یہ جو آتا ہے نا کہ امام بخاری نے سات لاکھ حدیثوں میں سے یہ صحیح بخاری لکھی تھی اس سے یہ مراد ہے یہ سندے ہیں یہ راگیوں کے ذریعے ایک استاد کے دس چھاگیردیں دس سندوں سے وہ روایت آ رہی ہے ایک استاد کے زیادہ شاگیردیں زیادہ سندوں سے آ رہی تو اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں بعض منکرین حدیث تو یہ جو لاکھوں حدیثوں کا کہا جاتا ہے نا اس سندے برا دیا آخر میں اب درست کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے سوال جواب سے پہلے بعض منکرین حدیث ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیثیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تم کچھ بھی نہ لکھو جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دے اور میری حدیثیں بیان کرو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ حدیثیں نہیں لکھ جائیں تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ حدیث اگرچہ صحیح حدیث ہے لیکن منصوخ ہے اس کے منصوخ ہونے کی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں حدیثیں لکھنے کی اجازت دے دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں یہ حجت الودا کا موقع ہے آخری حد جو ہے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ایک آدمی کھڑا ہو گیا یہ صحیح بخاری میں ہے اس کا نام ابو شاہ تھا ابو شاہ یمن کارینے والا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو خطبہ دیا ہے یہ میرے لئے لکھوا دیں یہ میرے پاس لکھو گناتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اکتبول ابو شاہ لکھو اس خطبے کو ابو شاہ کے لئے تو منہ والی حدیث منصوخ ہو گئے اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں تھے وفات سے دو تین تین دن پہلے شدید بیمار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتونی بقیرتاس اکتب لکم کتابا ایک کاغذ لے آؤ میں تمہارے لئے کتاب دکھا دوں پھر تم کبھی گمرا نہیں ہوگے امور سیاست میں امور خلافت میں کوئی بات لکھانا چاہتے تھے بعد میں شور ہوا اور وہ بات نہ لکھائی جا سکی اس میں حکمت تھی لیکن اس کا معاملہ دین کے ساتھ نہیں تھا حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوکر صدی کو خریفہ بنانا چاہتے تھے کیونکہ اسی حدیث میں بعض سندوں میں آتا ہے کہ آپ نے فیض رمایا کہ اللہ بھی نہیں مانیں گا اور مومن بھی نہیں مانیں گے مگر ابو بکر کوئی ابو بکر ہی خریفہ بنیں گے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ آخری زمانے میں کتاب مگاتے کے تلکے دیتا ہوں دکھواتا ہوں تو پتہ چلا کہ یہ حدیث منصور ہوگی اور اسی طرح صحابہ اکرام نے کتابیں لکھی تھی جو میں آپ کے سامنے حوالے بیان کر چکا ہوں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حدیث منصور ہو چکے تو منصور حدیث کو پیش کرنا یہ صحیح نہیں یہ غلط بات ہے ایک چیز منع کر دی گئی آخر میں ختم ہو گئی تو وہ بات پھر اجماع بھی اس پر ہوا امت کا اجماع بھی ہوا کہ یہ منصور ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اس طریقے سے کی لوگ بیدا کیے لوگوں نے قرآن کو بھی محفوظ کیا لوگوں نے حدیث کو بھی محفوظ کیا حدیث کے مجموعے مدمن ہوئے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سکل میں ایسی دو کتابیں آ گئی مسلمانوں کے ہاتھ میں جن کی ہر حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمت کے ساتھ جو حدیث موجود ہے وہ ہر حدیث صحیح ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے قیمت تک قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ رہیں گے انشاءاللہ اور لوگ ہدایت پاتے رہیں گے اور جو بھی اس طریقے سے ہٹے گا وہ گھمرائی کے غاروں میں گئے گا اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کو حافظے بھی دیئے تھے بس ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں آخری اور پھر یہ میرا بیان ختم ہوگا انشاءاللہ اگر صحیح کوئی سوال جواب کرمیتے ہیں گے تو کر سکتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن منحال الضریر البسری ایک عالم تھے بسرا کے رہنے والے نابینہ تھے ان کی نظر نہیں تھی ابو زرہ الرازی ایک اور واقعہ بھی یاد آگیا اگر اجازت ہے تو اس کے ساتھ وہی بیان کر دو اچھا اچھا کیونکہ بہت اہم واقع ہیں تو ابو زرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا محمد بن منحال کے بارے میں پاس تو میں نے کہا کہ شیر صاحب تفسیر جو آپ نے آپ بیان کرتے ہیں تفسیر کی کتاب جو یزید بن زرے سے آپ نے سنی تھی وہ اپنے اصطادوں سے وہ ذرا مجھے لکھا دے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مجلس میں آدھی کتاب آدھی کتاب زبانی مجھے لکھا دی اتنا برا حفظہ تھا پھر وہ مجلس ختم ہوئی وہ چہرے گئے کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملکات ہوئی تو اس نے کہا بیٹھ اور شروع ہو گئے جہاں پہنچے تھے اس سے آگے آدھی کتاب باقی زبانی سکھا دی لکھا دی ایسا حفظہ اللہ نے دیا تھا انہیں ایسا بے پناہ حفظہ تو اسی امام ابو زرہ رحمت اللہ رہے کا میں حفظہ آپ کو بتاتا ہوں یہ اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جا رہا تھا یہ واقعہ تقدمت الجرح و تعدیل میں تاریخ بغداد میں اور دوسری دعوں میں لکھا ہوں اس کی وفات کا وقت تھا اس کی موت کا وقت تھا اور یہ بہت بڑا امام ہے امام محارج تھا امام اسمہ و رجال کے بڑے اماموں میں تھے تیسری صدی جنی میں اس کے ارد گرد بڑے بڑے جریل قدر امام کھڑے گئے رو رہے تھے پریشان تھے آنکھوں سے آنسو جالی تھے ابو حاتم راضی موجود تھے محمد بن مسلم انوارہ موجود تھے دوسرے علماء موجود تھے کسی نے کہا کہ ان کو کلمہ یاد دلائیں مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھنا جو ہے نا تلقین کرنا یہ اچھی بات ہے تا کہ وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ جائیں انہوں نے کہا کس طریقے یاد دلائیں چہا طریقہ تو محمد بن مسلم انوارہ نے حدیث وہ جو کلمہ والی حدیث ہے نا وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی لیکن وہ کیونکہ افسوس آغام تھا اس لیے وہ بھولنے لگے ان کی زبان نرخان لگی پوری حدیث نہیں پڑھا ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ چرپائی پر لیٹے ہوئے سار تکی پر تھا سن رہے تھے اپنا سار اٹھایا اور شروع کر گئے حدہ سنا ابو عاصف کال حدہ سنا بندار کال حدہ سنا عبد الحمید بن عامر آگے سے سنا اگلی سنا میں بھول جاؤں بارکل اس میں صالح بن ابی عریب ہے پتہ نہیں ہن مکون ان تفیر بن مرہ ان محاز بن جبن اس قسم کے الفاظ ہے اللہ معافی ہے تو فرمایا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ اللہ اللہ ہوگا جنت دخل الجنہ کہا اور سار رکھ لیا فوتو اللہ ہمیں کتاب و سمنت کا متعبی بنائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی